اسلام علیکم میری آج کی شیئرنگ ہے ڈینٹل ویزٹ کے حوالے سے آلماسٹ ٹین منس کے بعد مجھے اپارمنٹ ملی اپنی ڈینٹس سے بکوز آف تار لوگ ڈاؤن کیونکہ تقیباً ٹین منس سے پچھلے ٹین منس سے یہاں لوگ ڈاؤن تھا کنٹینیو تو نہیں تھا برحال لوگ ڈاؤن ہی تھا اور یہاں پہ اپارمنٹ ملنا کافی مشکل ہوتا ہے ٹو اور ٹری منس سے پہلے یہاں اپارمنٹ نہیں ملتی اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی یہ جھلے ہوتا رہا اور پوسیبل نہیں تھا بچہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پھر آخر کا اپارمنٹ ملی ہو اور پھر میں نے اپنی ڈینٹس کا وزٹ کیا اور اس دن مجھے جانا تھا بچے سکول تھے اور سکول سے واپسے پہ بچوں کو دیفنیٹلی لنچ چاہیے تھا اور میں گھر پہ نہیں ہونا تھا تو اس کے لئے پھر میں نے یہی سوچا کہ جانے سے پہلے ہی میں بچوں کے لئے لنچ پرپیئے کر سکوں تاکہ بچے جب سکول سے آئیں لنچ کے لئے تو ان کو لنچ ریڈی ملے اور وہ کھانا کھا کے پھر واپس سکول چلے جائیں سو میں نے پرپیئے کیا تھا فش تھا پاسٹا تھا اور ساتھ میں میں نے یہ ڈین بینز تھوڑے سے سوٹے کیے تھے یہ بہت یمی لگتی ہیں جب آپ کو جسٹ اس کو سوٹے ہی کیا ہے پلین سا سالٹ کے ساتھ تو کسی دن آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو بھی جگینا یہ بہت مزے کی لگیں گی ویسے تو فرانس کا جو میڈیکل ہے وہ پوری دنیا میں فیمس ہے بیسٹ میڈیکل ہوتا ہے یہاں پہ اور فرانس میں جو میڈیکل کی فسیلٹیز ہیں وہ دنیا کے کسی اور کنٹری میں بلکہ پوری یورپ میں بھی نہیں ہیں جسٹ فرانس میں ہی کچھ سپیسیفک ایسی فسیلٹیز ہیں میڈیکل کے حوالے سے جو جسٹ فرانس میں ہیں کسی اور کنٹری میں نہیں ہیں even کہ جرمن بہت اچھا کنٹری ہے لیکن وہاں پہ بھی ایسی رائٹس یا فیسیلٹیز نہیں ہیں سو بٹ یہاں جو ڈینٹسٹ ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں بیکوز یہ جسٹ سنی ہوئی بات ہی نہیں بلکہ مجھے اس کا پرسنلی ایکسپیرینس ہوا لاسٹ یئر کہ لاسٹ یئر میں مجھے اپنے ایک تیت سے ہاتھ دھونے پرے میرا ایک تیت لوس ہوا اچھا حاصل تیت تھا بلکہ سٹرونگ تھا جسٹ اس میں مائنر سی کیوٹی تھی اور آپ کو پتا ہوگا موسٹلی اور اگر آپ کا ویزٹ نہیں بھی تو آپ نے سنا ہوگا موسٹلی کہ نورملی جب فرس ٹائم دکٹر پر جاتے ہیں تو اس کو وہ واش کرنے کے بعد اس کی ٹمپریری فیلنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ون ویک آپ کو ٹائم دیتے ہیں میکسیمم ففٹین ڈیز کا اگر اس میں انفیکشن ہو تو اور انٹیبیوٹک کے ساتھ اس کو فینش کیا جاتا ہے اس کے بعد میکسیمم ففٹین ڈیز یعنی کہ اس کو انفیکشن فینش کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ویزٹ کیلئے بلایا جاتا ہے اور دن آپ کی پرمنٹ فیلنگ کر دی جاتی ہے اور اسی طرح مجھے جب میں سعودیہ میں تھی تو مجھے چانس ہوا تیتھ میں فیلنگ کے لیے اور ایون کے وہاں پہ جو اکیوپنٹ ہیں وہ بہت نائس اور کوسلی ہوتے ہیں کیونکہ بہت ریج کنٹری ہے لیکن ڈاکٹر وہاں بائی چانس ہی اچھے آپ کو ملتے ہیں بات میری قسمت تھی لکھ تھی کہ اس ٹائم پہ مجھے اچھی ڈاکٹر ملی اور وہ جو فیلنگ میں نے کروائی تھی وہ نائن ایئرز تک رہی تھی بات یہاں مجھے ایسا ایکسپیرنس نہیں ہوا بلکہ اس کا بلکل اوپسٹ ہوا وہ جو ڈاکٹر تھی بہت ہی عجیب سی تھی اور اچھی بلکل بھی نہیں تھی اور پیرس کا جو میرے ایریا ہے وہاں یہ انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ مائنر سی فیلنگ تھی میرے تیت کی اور اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی پرمنٹ فیلنگ کر دی ہے بات ایسا اس نے نہیں کیا تھا وہ پرمنٹ فیلنگ نہیں تھی ویدن ون ویک ہی وہ نکل وئی تھی اور بلکہ اس نے میرے جو اوریجنل تیت کی جو روٹ تھے اس کو بھی کریک کیا اور مجھے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا جس کے بعد وہ مجھے تیت نکلوانا پڑا بلکہ نکالنا پڑا اور ڈاکٹر سکول اس میں سے بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن اب کی بار جو مجھے ڈاکٹر ملی وہ بہت ہی نائس تھی بہت ہی نائس ڈاکٹر ہے she's very nice dentist تو بات اس کو زیادہ پیشنس کے لیے اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سے پیشنس ہے ادروائز میں آپ سے شیئر کر دی اور گھر سے جانے کے لیے میں نکلی میرے گھر سے پاس ہی ٹرین ہے ٹرین کا سٹیشن ہے پہلے بھی میں کئی بار آپ کو بتایا چکی ہوں ٹیل منٹ کی واک ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر پہ لیے یہ سارا میں نے پھر کیپچر کیا تاکہ آپ بھی اس کو انجوائی کر سکیں یہاں پہ ہوسپٹرز میں ویسے تو ٹریٹمنٹ بہت نائس ہوتا ہے لیکن جب آپ دیت کے لیے سوچتے ہیں تو مجھے جب بھری سویر پین تھی تو اس کے لیے ایمرجنسی میں آپ کو ہوسپٹرز میں ڈاکٹر مشکل سے ایمرجنسی میں اس کا کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے اور یہاں کا ٹریٹمنٹ نائس ہونے کے باوجود یہاں کا ایک جو بیج پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں ایمرجنسی میں جاتے ہیں کسی بھی پرابلم کے لیے کسی بھی پرابلم کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سکھ سیون آرز ویٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ کافی پین فول ڈیوریشن ہوتا ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ سکنس میں جاتے ہیں یا پین فول کنڈیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ بڑا تکلیف تھے ٹائم لگتا ہے اتنا لمبا ڈیوریشن جو آپ کو وہاں سپینٹ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ ان کا پوری فائلنگ ہے کمپیٹر آز سسٹم ہے ریجسٹریشن وغیرہ ہے جسے آپ کو پورا ڈیٹا چیک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیشن پہ زیادہ رش نہیں تھا ظاہرے لوگ ڈاون کی وجہ سے اور ویسے بھی لوگ ہوف زدہ ہیں اور وہ گھروں سے کم نکلتے ہیں یہاں کارڈ لگایا جاتا ہے اس کو نیوی کو کارڈ کہا جاتا ہے جس کو ٹرین یا بس میں یوز کیا جاتا ہے ون منت کے بعد اس کو چارج کیا جاتا ہے اسے نیوی کو کارڈ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹرین یا بس میں پورے پیرس میں یا فرانس میں آپ سفر کر سکتے ہیں ہیزیلی ڈیفرنٹ پیکیج ہوتے ہیں سپیسیفک ایریاز کے حساب سے اس کو چارج کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دو چار لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں بلکل برش نہیں ہے اور ٹراؤڈی رے تھا سانل لائٹ بہت کم تھی موسٹلی ٹراؤڈی رے تھا فرانس میں بھی پیجنز ہوتے ہیں کبودر ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں یہاں سٹیشن پہ ہی یہ ایک پیجن تھا جو ہمارے آس پاس چکر لگا رہا تھا اس کی پھر میں نے ویڈیو بنائی تھوڑی سی میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا تھا اور وہ اس نے انجوائی کیا جب اس کو پیجن کو دیکھا یہ کلینک کے پاس روڈز پہ یہ فلارز لگے تھے یہاں سسٹم ہوتا ہے یہاں نیچے سے ہی اپارٹمنٹس یا فلارز وغیرہ میں بھی کلینک ہوتے ہیں اور بیل آپ کرتے ہیں یہ تو ڈور اوپن کر دی جاتا ہے اوٹومیٹک سسٹم ہوتے ہیں یہاں پہ نارملی یہاں ویڈیوز بنانے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہوتی میں نہ کیا جاتا ہے بچہ ڈاکٹر بہت اچھی تھی اس نے مجھے کہا کہ نو پروبلم آ ویڈیو بنا سکتی ہیں تو پھر میں نے اس کو ویڈیو بنایا بچہرہ کے مجھے پتا جالا کہ میں نے اپنی طرف سے جو ویڈیو بنائی تھی وہ کیپچر ہی نہیں ہوئی بہت کم کلپس آئے تھے جو کچھ کلپس تھے اور یہ ویڈیو تھی پھر میں نے اسی سے ہی شیئرنگ کیا انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میرا ویزٹ ہوا تو پھر میں اس کو پروپلی کیپچر کروں گی پھر آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی نائس اور بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ اچھی ڈاکٹر مجھے ملی ادروایس میرے تیتھ ٹھیک ہونا مشکل تھا اب یہ واپسی پہ پھر جب ہم آئے واپسی کے لیے ڈاکٹر پہ بھی زیادہ راش نہیں تھا ٹرین جو میرے ایریا میں چلتی ہے وہ بہت ہی نائس اور بیوٹیفول ٹرین ہے ایسے تو پورا فرانس میں ٹرین سسٹم ہے جو میرے ایریا کی ٹرین ہے جس میرے ایریا کی ہی نہیں اس طرح کی ٹرین ڈیفرنٹ ایریا میں بھی چلتی ہوں گی اس ٹائپ کی ٹرین ہے اس کا جو لائٹنگ سسٹم ہے یا اس کا جو فرنسٹ کیا گیا ہے یہ بہت نائس ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں یہ سپیسیفک ایریا ہے جہاں پہ سائیکلز رکھتے ہیں ٹرین میں سفر کرنے والے بہت ہی نیٹ ہے جبکہ باقی جو ٹرینز ہیں وہ اس طرح سے کلین نیٹ اور لائٹ نہیں ہے اس طرح فرنسٹ نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ایریا میں ٹرام اور ٹرینز چلتی ہیں ایم شور کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ریسیپی یا ویڈیو کا ایک فری نوٹیفیکیشن یوٹیوب کی طرف سے آپ کو سب سے پہلے مل سکے نیو ویڈیو نیو ریسیپی تک فی امان اللہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمامین